اس وقت میں بات کرنے والا ہوں ان لوگوں سے جن کے اوپر کسی بھی طرح کا کرزہ چڑھ گیا ہے ساتھیوں یدی آپ کے اوپر کرزہ چڑھ گیا ہے تو آپ کو گھبرانے کی بلکل بھی زورت نہیں ہے اس میں آپ کی گلتی نہیں ہے اس کے لئے سرکار کی غلط نیتیاں ذمہ دار ہیں سرکار نے بہت غلط فیصلے لیے ہیں اور ان غلط فیصلوں کے قارن آج آپ انسان کرزے کی دلدل میں فز گیا ہے آج ہی ساتھیوں بہت دکھ کی خبر پتا چلی ان دور میں ایک وقتی نے اپنی پورے پریوار کے ساتھ اپنے آپ کو سماپ کر لیا پورے پریوار کو زہر دے دیا دو بچے تھے پتنی تھی اور خود بھی آدمتیا کر لیا اس وقتی نے کارن یہ تھا کہ اس نے کرزہ لیا ہوا تھا اور وہ کرزہ نہیں چکا پا رہا تھا ساتھیوں میں نے پہلے بھی کہا ہے بار بار آپ سے پھل کے پھر ہاتھ جوڑ کے آپ سے پھل کر رہا ہوں یدی آپ کے اوپر کرزہ چڑھ گیا ہے تو گھبرائیے مت ایسا کوئی قدم مت اٹھائیے دیش کے الگ الگ راجیوں میں میری ٹیم کے جو ساتھی ہیں وہ ہر دن سیکڑوں لوگوں کو ٹریننگ کرا رہے ہیں انہیں مارک درشن دے رہے ہیں انہیں گائیڈ کر رہے ہیں ان کے ڈاؤٹس کے لئے کر رہے ہیں کیسے وہ اپنے کرزے کو پٹا سکتے ہیں کیسے کرزے کی دلدر سے بہار نکا سکتے ہیں کس طرح سے سامنا کریں ان لوگوں کا جو انہیں دھمکی دے رہے ہیں جو انہیں برا بھلا کہہ رہے ہیں جو ان کو ریکووری کے لئے پریشان کر رہے ہیں کیسے ہنڈل کرنا ہے اور اپنی طرح سے میں پریاس بھی کر رہا ہوں جتنے بھی لوگ کرزے کے کارن پریشان ہیں جتنے بھی لوگوں کے اوپر سرکار کی گلت نیچو کارن کرزہ چڑھا اور وہ کرزہ پٹا پانے میں اسمرت ہو گئے ہیں ان سب کو سگٹھت کر کے ایک پلیٹفارم پر لانے کوشش کر رہا ہوں اور جب وہ ایک پلیٹفارم پر آ جائیں گے وہاں پر پھر سرکار سے مانگ کی جائیں گی سرکار کے لوگوں سے باتچیت ریگولر شروع کی جا رہی ہے جس سے کہ ان کے کرزے کو میں کچھ رہات مل پائے ان کے کرزے کو ماف کرائے جا سکے جب سرکار بڑے بڑے ادھوک پتیوں کا لاکھوں کروڑا روپیا ماف کر سکتی ہے تو سادھر ویکٹیوں کا جو سرکار کے سمرتھک رہے ہیں جو نریند مودی جی کے سمرتھک رہے ہیں بھاچپا کے سمرتھک رہے ہیں ان کا دو چار پانچ دس لاکھ تک کا کرزہ کیوں نہیں ماف کر سکتی نیت نہیں ہے کرنا چاہے تو کر سکتی ہے اور یہ لوگ سنگٹھت نہیں ہے تو میں دو کام کر رہا ہوں پہلا کام آپ کو ٹریننگ دے رہا ہوں دوسرا کام آپ لوگوں کو سنگٹھت کر کے آپ کے کرزہ اتروانے کے لئے پریاز کرو پٹ مجھے تھوڑا سمیہ دیجئے میری ٹیم کو سمیہ دیجئے ہر راجی میں الگ الگ ساتھی جو ٹریننگ کر رہے ہیں ان کے نمبر مل جائیں گے ان پر وٹسپ کریے اپنی جارکاری اگر فارم نہیں بھر پا رہے ہیں ویسے ہاں فارم کا لنگ بھی دیا ہے گوگل فارم کا کہہ لوگ کہہ رہے ہیں فارم بھرنے میں دکھت آ رہے ہیں کہہ لوگ کہہ رہے ہیں ہم نہیں فارم بھر پاتے ہیں تو آپ سیدھا وٹسپ کر دیجئے اپنی جارکاری اور اس راجے میں جو میری ٹیم کے ساتھ ہی ٹریننگ کرا رہے ہوں گے وہ آپ کو سب سے پہلا کام ٹریننگ کرائیں گے اور یہ ٹریننگ کیا کرے گی یہ ٹریننگ آپ کو مانسی روپ سے مجبود بنائے گی آپ کوئی گلت فیصلہ نہیں لیں گے میرا ایسا وشواہ سے اس ٹریننگ کے بعد کم سے کم آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ دلدل میں کیسے فسے ہیں اور کیسے نکلا جا سکتا ہے اپنی طرح سے پریاز کرئے میں پریاز کروں گا میری ٹیم پریاز کرے گی اور سرکار پر بھی دباؤں بنائیں گے اور میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں ایک ایک پائی آپ کے کرزے کی یا تو اتروائی جائے گی یا کرزہ ماف کرائے جائے گا کیونکہ اس میں آپ کا دوش نہیں ہے آپ کرزے کی دلدل میں فس گئے آپ کرزہ نہیں اتار پا رہے اس میں آپ کا دوش نہیں ہے نوڑ بندی کر رہا سرکار نے جی ایس ٹی غلط طریقے سے ایمپلیمنٹ کی غلط طریقے سے لوگ ڈاؤن لگایا لوگوں کی نوکریات چھوڑ گئیں لوگوں کے ویفار بند ہو گئیں کیا ذمہ دار ہیں کئی ایسے اپلیکیشن سال رہی ہیں جن پر آپ کو لون تو دے دیا جاتا ہے اور لون کے نام پر آپ کا سارا ڈیٹا کیپچر کر لیا جاتا ہے اور پھر آپ کو ترہ ترہ سے بلیک میل کیا جاتا ہے پریشان کیا جاتا ہے بلکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ابھی ایک ساتھی نے بتایا اس نے پندرہ سو روپے کا لون لیا تھا اور اس پندرہ سو روپے پر وہ پانچ سو روپے کا انٹریسٹ پے کر رہا ہے کوئی مدلب کوئی تک ہے کس طرح سے اناپشنب طریقے سے لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے بلکل مت گھبرائیے اگر کوئی ایسا آپ کو بلیک میل کر رہا ہے پریشان کر رہا ہے اس کی جانکاری بھی ہماری ٹیم کے میمبر کو دیجئے ہم اس سے بھی آپ کو چھٹکارہ دلائیں گے اس طرح کی چیزوں کو بردائش نہیں کیا جائے گا لیکن کوئی گلت کا دم مت اٹھائیے آپ کا گلت فیصلہ اپنے آپ کو سماپ کر لینا اپنے پریوار کو سماپ کر لینا اس میں آپ کی گلتی نہیں ہے آپ کے پریوار کی گلتی نہیں ہے اور آج دیش میں ہر دوسرہ وقتی کرزے کی دلدل میں فسا ہوا ہے اس نے جب کرزہ لیا تھا ہوم ل Launch لیا تھا گاڑی کے لیو لون لیا تھا اپنے بچوں کی شکشا کے لیو لیا تھا پرسنلون لیا تھا الگرین چیزوں کے لیے لون لیا تھا یا تو اس کی نوکری تھی یا وہ بزنس کر رہا تھا سرکار کی ذمہ داری ہوتی ہے ایسا ماحول تیار کرنا کہ لوگوں کی نوکریہ نہ چھوٹے ویپار ترقی کرتا رہے یدی ویپار چلتا رہتا ویپار ترقی کرتا رہتا یدی نوکری بنی رہتی تو مجھے پورا وشواس ہے یہ لوگ جو کرزے کی دلدل میں فسے ہیں ان میں سے 90 پرتیشت 90 پرتیشت لوگ اپنا کرزہ سمیہ پر اتار رہے ہوتے ہیں اپنی کش بھر رہے ہوتے ہیں اس کے لئے پوری طرح سے سرکار کی غلط نیتیاں ذمہ دار ہیں اور جو سرکار کی غلط نیتیوں اقاران لوگ دلدل میں فسے ہیں کرزے کی دلدل میں فس گئے ہیں جو پریشان ہو رہے ہیں ان کی ذمہ داری سرکار کو لینی پڑے گی سرکار کو اپنی ذمہ داری سے بھاگنا نہیں ہے سرکار کو بتانا پڑے گا کہ ان کی غلط نیتیوں اقاران ایسا ہوا اس لئے انہیں کرزہ ماف کرنا چاہیے ان لوگوں کو کرزے کی دلدل سے نکالنا چاہیے ایک نئی شروعات کرنے کا اثر دینا چاہیے اپنی طرح سے میں جو کر سکتا ہوں جتنا کر سکتا ہوں میں ٹریننگ دینے کا کام کر رہا ہوں فری آف کاؤسٹ ہے ایک روپیہ بھی نہیں دینا اپنی ٹریننگ کے لئے کوئی اگر ٹریننگ کے نام پر دو چار پانچ دس روپے مانگے پوری طرح ٹریننگ فری رہے گی یہ پورا مشن جو ہے کرزہ مکت بھارت ابھیان جو ہے پوری طرح سے نشلک ہے اس میں آپ سوچھا سے اپنا فارم بھرئے ٹریننگ لے لیجئے اس کے بعد فارم بھر دیجئے گا اگر فارم بھرنے میں دکھت آ رہی ہے تو میں نے یہاں ویڈیو کے ڈسٹیوشن نمبر دیئے ہوئے الگلے راجیوں کی ٹیموں کے وہاں ان سے ٹریننگ لیجئے سب سے پہلے سب سے پہلا کام اور کوئی بھی غلط ویچارمن میں مطلب لائیے کرزے کی دلدل سے باہر نکالا جا سکتا ہے نکل سکتے ہیں اس میں آپ کا دوش نہیں ہے اس بات کو سویکار کریں میں کوشش کروں گا مدد کرنے کی پھر آپ سے وینتی کر رہا ہوں غلط فیصلہ مت لیجئے ایک ایک جان کیمتی ہے کئے لوگوں کو بچا چکے ہیں کئے لوگوں کو مدد کر رہے ہیں ایک بار ایک محقہ تو دیجئے ایک بار بھروسہ تو کریں اپنے اس بھائی پر اپنے اس دوست پر اپنے اس بیٹے پر میں ٹریننگ کروں گا اور یہ فری ہے پوری طرح سے بلکل مت گھبرائیے جائیے یہاں پر ویڈیو کی ڈسکرپشن جائیے فون نمبر مل جائیں گے الگ راجیوں کے ساتھوں کے ان سے ٹریننگ لے لیجئے اور ٹریننگ کے بعد بتائیے کہ بھی ٹریننگ کیچے لگے اور جن ساتھ نے ٹریننگ ٹریننگ لے لیوئی ہے وہ بھی یہاں کمنٹ پر لکھیں کہ ٹریننگ واقعی کام کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے تاکہ بہت سارے لوگ جنہیں لگ رہا ہے کہ ٹریننگ سے ایسا کیا ہو جائے گا کیا میرا کرزہ اتر جائے گا کیا مجھے کوئی راستہ مل سکتا ہے انہیں کم سے کی موٹیویشن ملے کہ ہاں یہاں ٹریننگ لینے کے بعد واقعی میں کچھ راستے نظر آتے ہیں کچھ روشنی نظر آتی ہے کچھ سہارا سپورٹ ملتا ہے بہت بہت شکریہ